بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 جو سینئر جرنیل تھے علی طلی خان اور خالد انور ان کو بائی پار کر کے ان کی تائمہ کی کی گئی اس طرح بیفت وقت فالس کے تین جو اہم جرنیل ہیں ان سے سینئر جرنیل سے فالس جو اہم حروم ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میں نائنٹی نائن میں کارگل میں جو انسیڈنٹ جو سٹارٹ ہوا بٹین فورسز پاکستان انڈیا اس کے بعد ڈے وڈے انڈیاں دیکھتے ہیں کہ لادو اکتا بیسر جب جائے ایون جون ٹویل نائنٹ نائنٹ کی نائنٹ کو فارن ملیسٹر آف پاکستان سرکار جیلی دی گئے اور ان کے جو کانٹر پارٹ کی جیسنس ہیں ان سے انہوں نے مذاکرہ بھی پلیا لیکن اس میں کوئی نتیجہ پیج میں مکلے نہاکوش میں تکلیت بڑھتے اسی طرح امریکہ نے بھی اپنے سینئر جنرل اسلام آباد نے دیکھتا کہ اس میں جو دونوں ایٹ مطابقے ہیں ان کو ان میں کوئی ری کانسلیشن یہاں کروائی جا سکتے اس کے بعد جولائی کے شروع میں پاکستان کی پرائیم نسٹر نیانوار شریف نائنٹی 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 نائن میں وہ وشنٹر میں گئے اور دونوں جو ممالکہ ایک جس میں تکلات جاریت بند کریں اب اس کے بعد کارگل کا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو مہم جو ہی ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد جو دو اہم عوضے ہیں پاکستان میں پرائم میسٹر اور آرمی چیف ان میں آپس میں کلیش آ گیا اور وزیراعظم صاحب نے جو آرمی چیف کو مدر الزام ٹھہرایا کارگل میں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے وشنگٹن میں انہوں نے گفنے ٹیک دیئے تو اس طرح کے معاملات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو شام پانچ و جی ٹی وی پہ خبر دی گئی کہ پرویز مشرف صاحب کو ادھے سے اٹھا دیا گیا اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ بزیراعظم پاکستان کو گرفتان کر لیا گیا اور دو بچ کے پنتالیس مندل پر پرویز مشرف نائن کو مقتل کر دیا اور چیف اگزیکٹیو کی اسی ایسے جو انہوں نے قوم سے اختبار دیا سب سے پہلے ساتھ نکاتی فارمولا جنرل صاحب نے دیا جس کا علان انہوں نے چودہ دیگر نائنٹی نائنٹی نائن میں کیا ساتھ ہی احمد جنسی نافذ کر دی گئی اور اس میں جو انہوں نے بات کی اس کا مقصرن یہ ہے کہ اپنے حکومت انہوں نے بتایا کہ پاکستان سیاس کے معاشر کی طور پر صدیب دوران تشکار تھا خیلانہ تکریفہ خالی کا اور پاکستان کو نقام ریاست رہ جانے لگا تھا انقام تھا کہ اس کے دوالی اقرار دیا گیا تھا پرویز مشرف میں ملک کی مجسس کے سوانہ کی مالک کی لئے جو انہوں نے اپنے حکومت کی جو اجنڈا اس کو دیا اب اس کے بعد اس طرح وہ اقدار میں آئے اس کو اس تائم سے جو تیز جنس سے سیبر زمان سکریفی سکرین پورڈ میں سکرینڈ کر دیا گیا اور اس پہ انہوں نے جو اپنا مزید کی اس رفت کے لئے اس پہ انہوں نے اگری دیا اب اس حوالے سے زفر علی شاہ جو انہوں نے سکرین پورڈ میں سکرینڈ دیا تو جو لیگل ایکسپرٹ تھے پرویز مشاہ کے انہوں نے دیا کہ آپ کے جو جزیز ہیں ان سے ای سی او کے طرف حالت دیا اس حوالے سے چھ اہم جزیز انکووڈن کی اس جسٹس اور پاکستان انہوں نے انکار کر دیا اور نئے کی اس جسٹس بنیر شاہد حسن قان ان کے ساتھ مکمل طور کی کارڈنیشن کی پرویز مشرف کی اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بارہ مئی دوہزار کو نظریہ ضرورت کے تحت پرویز مشرف کی جو بھی اخدامات کو ان کو انہوں نے نگل قرار دیا موسیقی